فلم اداکار ساحل خان آج ممبئی کرائیم برانچ پیش ہوئے بتا دے آپ کو کہ جس طریقے سے ساحل خان کو اس سے قبل جو ہے وارنڈ پہ وارنڈ بھیجا جا رہا تھا لیکن ساحل خان جو ہے تفتیش کے لیے حاضر نہیں ہوئے تھے لیکن آج باز آفتہ طور پر کرائیم برانچ کے روبرو ساحل خان کو حاضر ہونا پڑا کیونکہ عدالت نے انہیں کسی بھی قسم کی کوئی راحت نہیں دی تھی بتا دے آپ کو کہ ساحل خان کا جو ہے شمار موڈل میں ہوتا ہے اور وہ انہوں نے جو ہے اسٹائل اور اسکیوز می نامی فلموں میں اداکاری کے جوہر بکھی رہے تھے بتا دے آپ کو کہ پندرہ ہزار کروڑ کا مہادیو آن لائن بیٹنگ ایپ کے ذریعے ان پر گھوٹالے کا الزام ہے اور وہ یہ ایپ کی تشہیر بھی کیا کرتے تھے بتا دے آپ کو کہ ساحل خان جو ہے دوبائی میں مقیم تھے اور اس کے دوران جو ہے ممبئی کرائم رانچ اور پولیس نے جو ہے انہیں سمن کیا تھا ماتونگا پولیس میں پہلے مہادیو آن لائن بوکنگ ایپ کے خلاف جو ہے معاملہ درج ہوتا ہے اور اس میں ساحل خان کا بھی نام جو ہے سامنے آتا ہے ساحل خان کے خلاف جو ہے تشہیر کا معاملہ ہے اور وہ جو ہے مہادیو ایپ سے جو ہے وابستہ تھے ایسے میں جو ہے ممبئی پولیس نے ان کے خلاف معاملہ درج کیا تھا اور تین سے چار مرتبہ انہیں سمن جاری کیا تھا ستمبر دو ہزار تین میں معاملہ درج کیا جاتا ہے اور اب تک جو ہے ساحل خان پولیس کے روبرو حاضر نہیں ہوتے بتا دیا آپ کو کہ اس معاملے کی تفصیح جو ہے ممبئی کرائم رانچ کے سائبر سیل کو دی گئی تھی اور اس کے بعد جو ہے اس کی ایک ایسائیٹی بنائی گئی تھی اور ایسائیٹی تشکیل دینے کے بعد جو ہے ساحل خان آج بظاہر خود حاضر ہوئے اور اس معاملے میں جو ہے اپنا اقبالیا بیان درج کروایا بتا دیا آپ کو کہ ساحل خان کو بھی اس معاملے میں ملزم کی حیثیت سے نامزد کیا گیا ہے اب پولیس یہ تیہ کرے گی کہ ساحل خان کا اس میں کیا رول ہے اس سے جو ہے ساحل خان سے یہ تفتیش کی گئی ہے کہ جو مہادیو ایپ آن لائن ایپ ہے گیمنگ ایپ ہے اس میں وہ کیا کرتے تھے ان کا کردار کیا تھا اور کب سے وہ اس ایپ سے جڑے تھے اور کتنے لوگوں کا اس میں جو ہے نقصان پہنچائے بتا دیا آپ کو کہ ماتنگا میں جو ایپ آئر درج کی گئی تھی اس میں شکایت کنیندہ نے یہ کہا ہے کہ اس ایپ سے جو ہے اسے نقصان پہنچا ہے اور یہ گیمنگ ایپ جو ہے بہت سے لوگوں کو نقصان پہنچا چکا ہے اس لئے اس معاملے میں پولیس کو مقدمہ درج کرنا چاہیے کوٹ کے حکم پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا اب اس میں جو ہے ایسائیٹی تشکیل دی گئی ہے اور ایسائیٹی جاج کریں گی جس کے بعد ممکن ہوا تو سائل کھان کی گرفتاری بھی یقینی ہو سکتی ہے جہاں کے انصاف کی خاص ریپورٹ